بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو اگر بدنظری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچے کو ماں باپ کے غسل کے پانے سے نہلانا چاہیے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے نظرِ بد کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں پانچ باتیں پیش کروں گا پہلی بات العین حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظرِ بد یہ برحق ہے نظر لگ جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے چاہیے دوسری بات لو کان سابق القدری لسبقہ العین اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کو چیز ہوتی تو نظرِ بد ہوتی دوسری حدیث تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان اکثر قبروں میں جائیں گے تو نظرِ بد کی وجہ سے جائیں گے چوتھی بات ضروری نہیں کہ نظر لگانے والے دوسری ہو سکتے ہیں اپنی بھی انسان کی نظر بچوں کو لگ سکتی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ جب بعد میں گئے ہیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ نے کیوں نہیں کہا تو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا چاہیے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عامر صحابی اس وقت انداز زندگی ایسا ہی تھا سادگی والا ایک شخص غسل کر کے آیا صرف اس کے کندے نظر آ رہے تھے تو ایک شخص نے صرف یہ کہا اوہ کیا کمال کی جوانی ہے وہ وہاں گر گئے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا علی ما یقتل احدکم اخا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے لفظ کیا بولے ہیں قتل کرتا ہے تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لے قوت اللہ تو نظرِ بد جو ہے والدین کے بھی لگ سکتی ہے نظرِ بد کسی اور کے بھی لگ سکتی ہے اس لئے چوتھا کام یہ کرنا چاہئے ان تین باتوں کے بعد صبح اور شام وہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسمعیل اور اسحاق دونوں کو دم کیا کرتے تھے اور وہی دعا جو ہے وہ جبریلِ امین نے آکے اللہ کے رسول کو بتائی جب حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں جب وہ دونوں بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جو جبریلِ امین تشریف لائے بچھا کہ آج آپ پریشان ہیں فرمائے یہ دونوں میرے پھول بیمار ہیں حسن و حسین جبریلِ امین نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کیجئے اور دعا کے الفاظ کیا ہے چونکہ وہ دو تھے یہ تین کلمات پڑھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا وہ دونوں جو بیمار تھے اٹھے اور کھیلنے لگ گئے پانچویں بات جو میں آپ یہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ہر نماز کے بعد دو سورتیں جو سورة الفلق ہے سورة الناس اس کو پڑھنا نہ بھولی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوزتین بعد کل صلی اللہ ہر نماز کے بعد آخر دو سورتیں پڑھنے کی مجھے انہوں نے حکم دیا جو شخص سورتیں پڑھتا ہے وہ نظرِ بد سے بھی بچ جاتا ہے اور جادو جیسے اس طرح کی مضموم فعل سے بھی رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایک دعا جو آپ کو یاد ہوگی جس کو دمِ جبریل کا نام دیا جاتا ہے صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے جبریلِ امین آئے اور آکے کہتے ہیں یا محمد اشتکیتا آپ بیمار ہیں قَالَ نَعَمْ جِیَا جبریلِ امین نے کون سے الفاظ پڑھ کے دم کیا بِسمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں مِنْ کُلِّ شَيْئِنِ يُعْزِيكَ ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے مِنْ شِرِّ کُلِّ نَفْسِ ہر نفس کی شرارت سے عَوْعَيْنِ حَاسِدٍ ہر حاسد کی نظر سے بِسمِ اللَّهِ اَلْقِيكَ میں اللہ کا نام کے ساتھ دم کرتا ہوں وَاللَّهُ يَشْفِيكَ اور اللہ ہی آپ کو شفا دینے والے یہ دعایات کرنی شاہی ہے اور صبح و شام بچوں کو دم کرنا شاہی ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان ذی العز والجبروت سبحان سبحان اللہ وبحمده